ہائے گائز اسمارٹ مینڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اوورویو دینے والا ہوں ایک کلینک مینجمنٹ کلاوڈ بیس اپلیکیسن کا جس میں آپ کو ایک ویب سائٹ ملتی ہے ساتھ میں سوپر ایڈمن پینل پیسنٹ پینل اور ڈاکٹر پینل بھی آپ کو ملتا ہے جس کی ہیلپ سے آپ اپنے کلینک کا مینجمنٹ ایزلی کر پائیں گے تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی جو ویب سائٹ آپ کو ملے گی وہ کس طرح کی ملے گی آپ کا کلینک کہاں پر ہے ٹھیک ہے کیا نام کلینک کا ہے وہ سب چیزیں آپ یہاں ویب سائٹ پر منسن کر سکتے ہیں اگر کسی یوزر کو آپ کی کلینک کے اوپر وزٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ وہ اپوائنٹمنٹ بوک کر سکتا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں یہاں پہ آپ کے کلینک کے بارے میں انفرمیشن بھی دی گئی ہے جس کو آپ اپنے پینل سے مینج کر سکتے ہیں جیسے اباؤٹ کا سیکسن ہے تو اباؤٹ کے سیکسن میں ابھی یہاں پہ ڈمی تو بہت سے چیزیں یہاں پہ دی گئی ہے ساتھ میں آور ٹیم کی اوپر میں کلک کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ اپنی ٹیم کو بھی سو کر سکتے ہیں آپ کی ٹیم میں کون کون میمبر ہیں ان کی نام کیا ہے وہ سب آپ پینل سے چینج کریں گے اور یہاں پہ وہ دکھائی دے گا ٹھیک ہے اباؤٹ کا سیکسن ہے کونٹیکٹ کا سیکسن ہے اور ساتھ میں یہاں پہ لینگویج بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اگر کوئی یوزر انٹرنیٹ کی جاری ہے یا پھر آپ کی ویب سائ ویب سائٹ پر پہنچ کر آپ کے کلینک پر وزٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ اپوائنٹ بینٹ اگر بک کرے گا تو یہاں پہ کلک کرے گا اور اپنی انفرمیشن یہاں پہ فیلپ کرے گا فیلپ کرنے کے بعد جیسے ہی کنفرم بکنگ کرے گا تو اس کی انفرمیشن آپ کے پینل پر سو ہو جائے گی اور آپ اس کو ٹریک کر پائیں گے ٹھیک ہے چلیے یہ تو ہو گئی نومل ویب سائٹ کی بات جو یوزرز کو دکھائی دے گی اور یہاں سے یوزر اپوائنٹ کروگ کر پائے گا بات کر لیتے ہیں کہ آکھر سوپر ایڈمن پینل میں کیاکیا فیسیلیٹی ملتی ہے ڈوکٹر پینل میں کیاکیا فیسیلیٹی ملتی ہے اور بات کریں کلائنٹ پینل کی تو وہاں پہ کیا کیا فیسیلیٹی ملتی ہے جیسے سوپر ایڈ Pinペل کا مطلب ہے کہ سوپر ایڈمین مطلب ایڈمین جو مالک ہے وہ سبھی چیزوں کو مینج کر پائے گا اس کو سبھی فیچر سے دکھائی دیں گے پینل کی لیکن بات کریں ڈاکٹر کی تو ڈاکٹر اگر کوئی لوگن کرتا ہے تو ڈاکٹر کو ہم کیا کیا دکھانا چاہتے ہیں جو جو ہم نے پرمیسن یہاں پر رکھی ہوئے کیول اس کو وہی چیزیں دکھائی دیں گے باقی جو چیزیں ہوں گی وہ اس کو دکھائی نہیں دے گی وہ اس کو ایکسس نہیں کر پائے گا اس کو یہ چیزیں کی پرمیسن نہیں رہے گی اور بات کریں اگر پیسنٹ لوگن کرتا ہے تو پیسنٹ کو کیول چیزیں دکھائی دیں گی اس نے کب اپوینٹ بینٹ بک کی کب اس نے وزٹ کیا کلینک کے اوپر وہ سب چیزیں یہاں پر دکھائی دیں گی پیسنٹ کو چلیئے سب سے پہلے میں کام کرتے ہیں ہم یہاں پر سب سے پہلے سوپر ایڈمین پینل کو لوگن کر لیتے ہیں مطلب جو ایڈمین ہے اس کو لوگن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سوپر ایڈمین کو لوگن کر لیا جو بھی یوزر لوگن نہیں گا اس کی انفومیسن یہاں پہ سو ہوگا اس کا نام یہاں پہ سوگا میں کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں اس کی ای میل آئیڈی سوہ ہوگی اکاؤنٹ کی собی یہاں پہ کر پائے گا پاسور چینج کر پائے گا و رہنگویٹ چینج کر پائے گا اور لوگ آؤٹ ہونا تو یہاں سے لوگ آؤٹ بھی کرپائے گا یہاں پہ دیکھیں آپ سائیڈ میں دیکھیں گا ایک مون کا ایکن دکھائے دے رہا ہے ابھی یہ لائٹ موڈ میں ہے اگر آپ اس کو ڈاک موڈ میں چلانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کی جو تھیم رہے گی وہ ڈاک موڈ میں کنورٹ ہو جائے گی ابھی میں ایک کام کرتا ہوں اس کو لائٹ موڈ میں ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے چلی یہ تو ہو گیا ڈیس بورڈ جہاں پر آپ کو آپ کی ارننگ سو ہوگی یہاں پہ ٹوٹل اپوائٹمنٹ کتنے ہیں وہ یہاں پہ سو ہوگا اور ابھی ان فیوچر کتنے اپوائٹمنٹ بک ہو چکے ہیں جو ابھی یہاں پہ سوی جو پیسنٹ ہیں انہوں نے وزٹ نہیں کیا وہ یہاں پہ اپکمنگ میں سو ہوگا آپ کا یہاں پہ دیکھئے جو یوزر لوگن رہے گا اس کی انفرمیشن آپ کی یہاں پہ سو ہوگی اور منتلی ارننگ کیا ہے وہ سب یہاں پہ سو ہوگی دیکھ پائیں گے آپ کے کلینک میں کتنا اسٹاپ ہے وہ ان کے نام کیا ہے ان کا رول کیا ہے ایمیل ویریفائی ہے نہیں وہ سب چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے ڈاکٹرز کو مینج کرنا چاہے تو ڈاکٹرز یہاں پہ کلک کریں گے تو ڈاکٹرز کی لیشٹ آ جائے گی اور یہاں پہ اگر آپ کو نیا ڈاکٹر ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور نئے ڈاکٹر کو ایڈ کر لیں سیم یہی چیزیں آپ یہاں اسٹاپ میں بھی کریں گے اسٹاپ کے نام دکھائی دے رہے ہیں نیا اسٹاپ ایڈ کرنا ہے کوئی تو یہاں پہ کلک کریں گے اسٹاپ کی انفرمیسن جو بھی ہے نام ایمیل موبائل سب چیزیں یہاں پہ ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد پروفائل پکچر بھی چینج کرنا چاہے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے پروفائل پکچر بھی چینج کر پائیں گے اس کے بعد اس کو سیو کر لیں گے ڈاکٹرز کا بھی سیم تھا اب بات کریں پیسنٹ کی اگر آپ کو کوئی نیا پیسنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے پیسنٹ کو ایڈ کر لیں گے یہاں پہ دیکھئے ہیں ٹھیک ہے پیسنٹ ایڈ ہو جائے گا اور اگر مان لیجے پیسنٹ آپ نے جو ایڈ کیا ہے اس میں کوئی چینجز کرنے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اس میں چینجز بھی کر پائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ چینجز کر پائیں گے کوئی پیسنٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے پیسنٹ کو ڈیلیٹ کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھئے گا ہر ایک جو پیسنٹ ہے اس وہ کتنی بار یہاں پہ اپوینٹ بینٹ بک کر چکا ہے وہ یہاں پہ آپ کو نمبر دکھائی دیتا رہے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پیسنٹ کا کوئی کارڈ بنانا ہے تو آپ یہاں پہ کارڈ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے پر یہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طرح کا کارڈ آپ کو ڈیزائن کرنا ہے آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے کارڈ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کو ای میل کرنا ہے کارڈ پر فون سو کرنا ہے ٹھیک ہے ڈی او بھی سو کرنا ہے بلوڈ گروپ سو کرنا ہے وہ سب چیزیں آپ یہاں پہ کر کے سیو کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے سائٹ پر دیکھئے وہاں پہ appointment book کرنے کا ایک button تھا جیسے click کرتے ہیں تو وہاں پہ information باہتا ہے وہ information اگر کوئی patient وہاں پہ fill up کرتا ہے تو اس کی information آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گی اور آپ اس کو easily track کر پائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو medicines بھی manage کرنی ہے تو آپ یہاں پہ medicines کو بھی manage کر سکتے ہیں new category add کر سکتے ہیں medicine کی دیکھیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہے اس کی بات payment کی transactions کتنی ہوئی ہے کتنے روپے کی ہوئی ہے وہ سب چیزیں آپ یہاں پہ manage کر پائیں گے اور ساتھ میں یہاں پہ visit دیکھئے کتنے لوگ appointment کرنے کے بعد یہاں آپ کے clinic پر visit کر چکے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ check کر سکتے ہیں کوئی نئی visit یہاں پہ add کرنی تو آپ click کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں visit کی date کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں ڈاکٹر یہاں پہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد patient کا نام یہاں پہ پہ آجائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اگر کوئی description ڈالنا تو آپ یہاں پہ ڈال کر کے save کر سکتے ہیں آپ clinic پر کیا کیا service provide کرتے ہیں آپ یہاں پہ وہ بھی set کر سکتے ہیں service کا جو icon ہے وہ یہاں پہ set کر سکتے ہیں نام set کر سکتے ہیں service کا اس کے بعد کیا category میں آتی ہے وہ service اور اس service کا charges کیا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ status بھی on and off کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ یہاں پہ کسی service کو disable کرتے ہیں تو آپ کی website پر جہاں پہ بھی service کا use ہو رہا ہے وہ وہاں پہ سو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے specialization ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر click کریں گے کسی doctor کی specialization آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں add specialization جب ہم کوئی doctor add کرتے ہیں تو یہ بھی وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی specialization کیا کیا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی نئی specialization add کر کے جب آپ doctor کو add کریں تو وہاں پہ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تو آپ یہاں پہ inquiries کو بھی manage کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھئے front cms front cms مطلب جو ہم نے website دیکھی تھی وہاں پہ contact us about us یہ سب چیزیں تھی ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اس کو manage کر سکتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ آپ یہ سب چیزیں بھی اپنے admin panel سے manage کر سکتے ہیں about کے section میں دیکھئے وہاں پہ dummy text لکھا ہوا تھا جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے آپ یہاں پہ لکھ کر کے set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ یہاں پہ لکھ کر کے ڈالیں گے وہ آپ کی website پر دکھائی دے گا term and condition کے section میں آپ کو یہ دکھائی دے گا آپ اس کو بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے privacy policy کا page بھی یہاں پہ دیکھیں manage کیا ہوا ہے تو اپنے حساب سے آپ یہاں پہ text add کریں گے save کریں گے تو وہ ہی text آپ کو آپ کی website پر دکھائی دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کچھ settings دی گئی ہیں setting کے اوپر میں click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ clinic کا نام آپ یہاں پہ clinic کا نام ڈال سکتے ہیں موبائل نمبر جو بھی ہے وہ سب چیزیں یہاں پہ ڈال سکتے ہیں آپ کی email ڈی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں لوگوں کو change کرنا چاہے تو لوگوں change کر سکتے ہیں contact information دی گئی ہے آپ contact information بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں address کیا ہے country کیا ہے ٹھیک ہے state کیا ہے city postal code وہ سب چیزیں آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اوپر clinic کا schedule آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد role بھی set کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اسے بھی role دے گئے پیسنٹ کا کیا role ہے گا اس ٹھیک ہے کٹیگریز ہیں clinic کا جو admin ہے گا وہ سب چیزیں یہاں پہ role میں set کر سکتے ہیں کس 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 کو ہمیں کیا کیا permission دینی ہے پیسنٹ کیا کیا دیکھ سکتا ہے اس ٹھیک ہے اس کے بعد آرینی کا admin کیا کیا manage کر سکتا ہے ڈاکٹر کیا کیا manage کر سکتا ہے تو وہ سب چیزیں یہاں پہ آپ click کر کے management میں ڈال سکتے ہیں کہ کون کیا کیا ایکسس کر سکتا ہے کس کو ہمیں کیا ایکسس دینا ہے کس کو ہمیں کیا ایکسس نہیں دینا ہے کوئی نیا رول ایڈ کرنا تو آپ یہاں پہ کلک کر کے نیا رول بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں سبھی ایکسس جو بھی پرمیسنس ہیں وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں مالی جب آپ نے کوئی نیا رول بنایا اور اس رول کا جو بھی نام رکھا اگر آپ کسی یوزر کو وہ رول دیتے ہیں تو وہ کیا کیا یہاں پہ manage کر سکتا ہے اس portal میں وہ سب چیز آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ currencies بھی دی گئی ہیں countries بھی دی گئی ہیں states بھی دی گئے ہیں وہ سب یہاں پہ manage کر سکتے ہیں state کو add کرنا و state add کر سکتا ہے country add کر سکتا ہے city add کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز جو state و cities ہیں وہ ہمیں جب چاہیے ہوں جب ہم کسی patient کی entry کریں گے doctor کی entry کریں گے doctor کہاں سے belong کرتا ہے یا پھر patient کہاں سے آیا تو اس کیس میں ہمیں اسٹیٹ کو ایڈ کرنا پڑ سکتا ہے سٹیٹ کو ایڈ کرنا پڑ سکتا ہے چلیے یہ تو ہو گیا سوپر ایڈمن پینل جس میں ہم نے سبھی چیزیں ایکسس کرنی ہوتی ہیں ہم یہاں پہ سب چیزیں ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اب ہمیں کام کریں گے ہم یہاں پہ ڈاکٹر کو لوگ ان کرتے ہیں اور جیسا کہ یہاں پہ دیکھئے رول میں بات کریں تو یہاں پہ ہم نے ڈاکٹر کو جو پرمیسنس دی گئی ہیں ہم نے وہی وہ ایکسس کر پائے گا باقی چیزیں ایکسس نہیں کر پائے گا چلیے میں ایک کام کرتا ہوں اب میں ڈاکٹر کو لوگ ان کر لیتا ہوں یہ دیکھئے فرنڈز میں نے یہاں پہ فیلہال ڈاکٹر کو لوگ ان کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی چیزیں یہاں پہ دیکھئے سائیڈ میں دکھائی دے رہی ہیں اور بہت سے چیزیں جو سوپر ایڈمن پینل میں تھی وہ یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے تو کیول یہاں پہ وہی چیزیں دکھائی دیں گی جو ہم نے ڈاکٹر رول میں پرمیسنس دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اب ایک کام کرتے ہیں جو پیسنٹ اگر لوگ ان کرتا ہے اس کو کیا کیا دکھائی دے گا وہ بھی ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں ابھی پیسنٹ کو لوگ ان کیا ہے اور پیسنٹ میں آپ دیکھیں گے اور بھی کم یہاں پہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں پیسنٹ کے اول یہی چیزیں چیک کر سکتا ہے باقی چیزوں کو چیک نہیں کر سکتا ہے تو اس طریقے سے اس مینجمنٹ کلاوڈ بیس اپلیکیشن کا یوز کر کے آپ اپنے کلینک کو مینج کر سکتے ہیں اس میں کب کب کون کون کلائنٹس پیسنٹس وزٹ کر رہے ہیں وہ سب یہاں پہ ریکوڈ رکھ سکتے ہیں ڈاکٹرز کا ریکوڈ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سبھی چیزیں آپ یہاں پہ مینج کر سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ آپ کو ایک ویب سائٹ بھی ملتی ہے جس پر یوزر آ کر کے آپ کے بارے میں جان سکتا ہے تو یہ اپلیکیشن آپ کو کیسا لگا ہمیں کمینٹ سیکسن میں لکھ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس اپلیکیشن کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہیں تو آپ ہمیں ووٹس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ووٹس اپ نمبر ہمارا آپ کو اسکین پر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا